شہر قائد میں گرمی کا راج برقرار پارہ 28 سے 49 کے درمیان رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب اناسی فیصل ریکارڈ کیا گیا شہر کا فضائی میار بھی مزرے صحت قرار تیبی ماہرین کی احتیاطی تدامیر اختیار کرنے کی ہدایت شہر قائد میں بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کراچی میں سو اور اب کی لاغت سے ٹرانسپورٹ کا بڑا منصوبہ یالو لائن کا 21 کلومیٹر ٹریک 208 ایلیکٹک بسے چلیں گی بسے پبلیٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سلائی جائیں گی مزیرے ٹرانسپورٹ سندھ کا منصوبے کے تعمیراتی کام کا جائزہ شرجیل میمن منصوبہ 18 مہینے سے بھی پہلے مکمل کرنے کے لیے پورا زم یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سو اور اب سے زیادہ کا ہے اور یہی سو اور اب روپے کراچی کے شہریوں کے لیے یہاں کے مسافروں کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے صرف ایک پروجیکٹ میں 21 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہوگا اس میں بسز جو ہیں وہ پبلیٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلائی جائیں گی اب تیزی چلے گی نہ پھرتی لیاری ایکسپریس وے پر سفر کرنے والے ہو جائیں محتاط جدی لیزر گن کیمرے فعال اور سپیڈنگ پر چالان ہوگا لیاری ایکسپریس وے پر موٹر بائک اور ہیوی ٹریفک پر پابندی آئیت انچارج جیس پی خالد حمیق کہتے ہیں ایکسپریس وے پر گاڑیوں کی مکمل تستاویزات چیک کی جاتی ہیں انفورسمنٹ بھی کرتے ہیں جس میں لین وائلیشنز کنٹرول کی جاتی ہے اوور سپیڈنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے جس پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکوپمنٹ موجود ہیں اوور سپیڈنگ کے جو کہ ہم 24 آرز جو ہے وہ روڈ پر اس کا استعمال کرتے ہیں اور تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف کروائی ہوتی ہے غیر قانونی اور غیر میاری آرو پرانٹس کے خلاف ٹیک ڈاؤن ملیر میں فونٹ آثورٹی نے آٹھ غیر میاری آرو پرانٹس سیل کر دی ہے دو لاکھ نوے ہزار جرمانہ بھی آئے پرانٹس میں پانی کے ٹنکوں میں فنگس اور ناکس صفائی پائے گئے وزلی گیس نہ پانی کراچی کے ہر گھر کی کہانی کرنگی اورنگی ملیر ایپی ایریا میں وزلی غائب قسماندار پوش علاقوں میں چولے بھی ٹھنڈے زہنگی روٹ کے مکین بھی پانی اور وزلی غائب ہونے سے پریشان مکین دس روز سے پانی سے محروم شکوا کیا موٹر کارپوریشن کا عملہ بات سننے کو تیار نہیں دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں ٹینکرز والے مو مانگے پیسے مانگتے ہیں ہزار روز کمانے والے ہیں چھے ہزار روز ہفتے میں لے کے آتے ہیں تو سمجھ لیں وہ چھے کے چھے ہی پانی کے اندر گئے ہیں کھانا نہیں کھایا ہے مگر پانی کی ضرورت ہے پانی ہمارے گھر کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اس علاقے کا تو ویسی کوئی پرسان حال نہیں ہے بھیجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے چھے چھے آٹا بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے سٹار گیٹ کے قریبی علاقوں میں تعافن زدہ پانی کی سپلائی ناقابل استعمال پانی سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا متعدد بارشکایات کے باوجود شنوائی نہ ہوئی علاقہ مکین سیخپا بنو قابل کرو خدمت جماعت اسلامی کے جوان جوانوں کیلئے آئی ٹی کورسز ویب دیویلپنٹ ویب ڈیزائننگ سمیت دیگر آئی ٹی کورسز شامل پاکی گراؤنڈ نیو کراچی میں انٹی ٹیسک بارہ ہزار سے زائے طلبہ و طلبات کی شرکت محتمیم جامعہ بنوریہ مفتی محمد نمان نیم نے شریک طلبہ و طلبات کی حوصلہ افضائی کی امیر جماعت اسلامی کراچی مونم زفر کا کہنا تھا کورسز مقبل کرنے والوں کے لئے ملازمت کا بھی احتمام کریں گے ایمکی ایم کا آئی ٹی پروگرام ویئن آف فیوچر سرجانی ٹاؤن میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا چیرمن خالد مقبول صدیقی سینئر رہنمان عیس قیم خانی کی شرکت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق اٹھنے والے افراد کی شرکت خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کراچی میں انوستیا آئیں گی تو مواقع بھی لائیں گی نوجوانوں نے اعلان کر کے بتایا ہے کہ وہ اس شہر کے بیٹے ہیں اور اس شہر کے تنظیم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس نے پاکستان کو وہ طرز سیاست دیا ہے کہ آج پاکستان کو اس طرز سیاست کے علاوہ اپنے آپ کو اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچ پائے گا وانڈیو ٹی ٹونڈی کا نیا کپتان محمد رزوان سنوان علی آگا بائٹ بول کرکٹ کے نائب کپتان مکرر چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کا ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینے پر زور موسیل اکوی نے بابر آزم کو پاکستان کا اساسہ قرار دے دیا بولے بابر آزم نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کپتان نہیں رہنا چاہتا بابر آزم جیسے کھلاڑی لمبے عرصے بعد آتے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان بابر اور رزوان ایک اٹھا گری میں براجمان شاہین شاہ نسیم شاہ کی تنزلی شان مسود کی بھی کھلاڑی میں شمولیت کپتانی نومان علی کی سی کھلاڑی میں شمولیت فٹنس سے مشروط پی سی بی نے پچیس کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ دیا سرفراز احمد فخر زمان جگہ نہ بنا سکے پہلی بار پانچ امرجن کرکٹرز خورم شہزاد ابباس افریدی محمد علی رفان خان اور عثمان خان بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کراچی بورٹ کلپ کے زیرہ تمام انڈور اگیٹا پینتی سکولوں کے چھسو سے زائد طلبہ کی شرکت پانسو میٹر کڑا گری میں براؤنز میڈل جیتنے والی طالبہ بھی پرجوش مستقبل میں گورڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعظم اور حکیم پیر سید حسن قادری کا پینتیسوہ عرص دربار کوسر مزار کے سجادہ رشیب پیر سید عبدالحمید کوسر بابا نے تقریبات کا آغاز کیا ظاہرین کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری تقریبات منگل تک جاری رہیں گی پیر سید عبدالحمید کوسر بابا کا کہنا تھا ہمیں اولیاء اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیں گے اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیں گے